ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو کچھ ایک دو مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یونی اسسٹ پہ آپ یونیورسٹیز میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جرمنی میں اور اس کے لیسٹ آف ڈاکومنٹس وغیرہ بھی میں نے سب کچھ وہاں پہ دیا تھا اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ریزلٹ میں جو میں نے اپلائے کیا تھا میرے پاس ایک ایڈمیشن یہاں پہ آ گیا ہے جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو یہ پورا ایک ایڈمیشن لیٹر ایسا ہے میرے پاس یہاں پہ آ گیا ہے اور یہ مجھے ایڈمیشن میں مجھے ایڈمیشن میں میں نے اپنی بیچلرز والی ڈگری یہاں پہ یوز کی تھی جیسے ہاں اس ویڈلنگ میں تو میں نے اپنی میٹرکولیشن یوز کی تھی باقی کچھ بتایا ہی نہیں تھا تو میں اسی طرح کرتا ہوں جس میں اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے ریلیونٹ چیزیں ہی ہمیشہ شروع کرتا ہوں باقی کی چیزیں میں ہٹا دیتا ہوں تو یہ ایک ایڈمیشن آ گیا ہے میرے پاس اور پھر میں نے سوچا کہ اس کا وہ پارٹ وان تھا تو یہ پارٹ ٹو بنا لوں اور آپ کا جو انرولمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس سے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو بھی اس یونیورسٹی کے اندر سے ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے پھر انرول کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو وہیں پہ ایک لنک آ جائے گا آپ کو لنک اوپن کرو گے اور وہاں پہ آپ کو دو فارمز ملیں گے وہ آپ کو انسٹال کر لینے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے اور ایسے یہ ایسے فارم ہوں گے وہ ان کو آپ کو ایسے فلپ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ نورملی یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ آئی وانٹ ٹو انرول کوئی خاص نہیں بس آپ کو سگنیچر ایسے اور یہاں پہ اپنا نام اور ایڈرس وغیرہ لکھنا ہے بس اور کچھ نہیں ہے ایزی ہے یہ دو فارمز آپ کو سب سے پہلے تو یہ کام کر لینا ہے اپنے پاس اور اس کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے میں وہ لسٹ نکال لیتا ہوں جو میں نے ان لوگوں کو سنڈ کی ہے یہ آگئی لسٹ پوری ڈاکومنٹس کی آپ کو سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ پروف آف جو ہے کیونکہ یہ تو آپ جرمنی میں آنے کے بعد ہی ہوگا آپ کی جو انڈولمنٹ کا جو پروسرس ہوگا تو آپ کو جو پروف آف کا سٹوڈنٹ ویزا ہے جو آپ نے کنٹی سے لے کے آیا ہو وہ دینا ہے لیٹر آف ایڈمیشن جرمن والا دینا ہے کیونکہ انگلیش والے کی کوئی افیشل اسٹیٹس نہیں ہوتا آپ کو پتا انگلیش لینگویج میں آپ جو بھی یہاں پہ بات کرتے ہو اس کا کوئی افیشل اسٹیٹس نہیں ہے وہ ہی جو جرمن والا دینا ہے آپ کو پاسپورٹ کی کوپی دینی ہے ان کو ایک پاسپورٹ سائز فوٹو گراف دینا ہے اور آپ کی جتنے بھی ایک ڈپلوما سٹیفکٹ جو آپ نے یونی ایسٹ پر اپلوڈ کیے تھے ٹھیک ہے جیسے میں نے جو بھی اپلوڈ کیے تھے وہ ساری چیزیں اور تین سو چودہ یورو چھتیس سینٹ سیمیسٹر فیز کا پروف اگر آپ نے بینک میں ٹرانسفر کیا ہے تو اس کا ایک سکرین شورٹ وغیرہ بھیجنا ہے ہیلڈ انشورنس جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہیلڈ انشورنس منڈیٹری ہے وہ چاہیے آپ کو اور اویسلی یہ جو دو فارمز تھے یہ بتا کے یہ آپ لوگوں کو ان کی جو ایمیل ایڈرس ہے آپ کا سٹوڈنٹ سرویس ایٹ ہاکشل ہاکشل رائنوال ڈی ای اس کے اوپر آپ کو سینٹ کر دینا ہے اور پھر آپ کو ایک سے دو یا تین ہفتے کے اندار ایک ایمیل آ جاتی ہے کہ آپ کا انڈورنمنٹ ہو گئی ہے اور آپ کے گھر پہ ایک آپ کا جو آپ نے ایڈرس دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا ایک سیمیسٹر ٹکٹ آ جاتا ہے میں آپ کو شاید وہ ٹکٹ دکھا سکتا ہوں اور پھر آپ اس پہ جو ہے وہ ٹرابل کر سکتے ہو پورے این آر ڈبلیو کی سٹیٹ میں تو میں نے اسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا مجھے لگ رہا نہیں تھا میرا ایڈمیشن ہوگا مگر ہو گیا یہ دیکھو اس طرح کا کار آ جاتا ہے تو مجھے لگ رہا نہیں تھا ایڈمیشن ہوگا کیونکہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے اور کمپٹیشن تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے مگر پھر بھی ہو گیا اور میں تو اب دیکھو جہاں تک میری انفرمیشن ہے سٹوڈنٹ ویزے سے تو آپ آوز بللونگ والے ویزے میں سوچ کر سکتے ہو کیونکہ ایک دو سٹوڈنٹس کو یہاں پہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر آوز بللونگ والے جو لوگ ہیں ایک دو لوگ ایسے ہیں مجھ سے پہلے جن کو ایڈمیشن ملا تھا وہ آوز بللونگ کے ویزے پہ آئے تھے پاکستان سے یہاں پہ اور پھر ان کو وہ سوچ نہ کر پائے سٹوڈنٹ ویزے میں تو خیر میں ایک اپوائنٹمنٹ لوں گا یہاں پہ جو ویزا آفیس ہے اور سلینڈر بھی ہوڑے اور پھر ان سے بات کر کے دیکھوں گا اگر ان لوگوں نے مجھے اجازت دی تو تو میں پھر یہ ماسٹرز کیونکہ اوویسلی ماسٹرز is a best choice آپ ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہو ریدر دن دس مطلب ووکیشنل ٹریننگ یہ تو سکول لیورس مطلب کیٹس کرتے ہیں تو میری کوالفیکیشنز تو زیادہ ہیں تو پھر یہ تو اوویسلی میں نے ایک روٹ لیا جرمنی کے اندر آنے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے تو اگر مجھے بیسٹ آفشن یہ والا ملتا ہے تو پھر میں یہ کروں گا نہیں ملا تو تو پھر یہ آس بیڈلنگ کو ہی کمپلیٹ کر کے اور پھر ظاہری سی بات ہے مجھے ایک فری وار اپورمنٹ مل جائے گا جس میں میں جو چاہے کر سکتا ہوں تو پھر میں اپنی کیریئر کو پرسیو کروں گا اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ کیا نئے آپشنز ہیں سیٹلمنٹ کے یہاں پہ تو تک تک کے لیے پھر میں آپ کو کوئی نئی ویڈیو لے کے آؤں گا بارل مجھے یہ ایڈمیشن مل گیا ہے وہ جو یونی ایسٹ والی جو میں نے اپلائی کیا تھا وہ صحیح پروسیس ہے ٹھیک ہے پروف ہے میرے پاس میں نے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ